ہائی فرنز ویلکم ٹو مائی پیرٹائز گارڈن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے فرنز میرے سویٹ الائیسن کے فلانز کتے اچھے سے بلومنگ پہ آگئے ہیں اور یہ بہت اچھے جو ہیں پولینیٹرز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ایک ہنی بی بی آئی وی ہے یہاں پر اس ٹائم پر تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ویڈیو کی شروعات اسی پیارے سے نظارے کے ساتھ کری جائے آپ کے ساتھ تو چلیے یہ دیکھ لیجئے کتے خوبصورت سے جو ہیں میرے الائیسن کے فلانز اب بلوم کر رہے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر تو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں فیبرری کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے آج تو فرسٹ آف فیب ہے فرنز اور موسم میں بھی اب بدلاؤ آنے لگا ہے گرمیاں تیز ہونے لگی ہیں دن میں اور رات میں ابھی بھی ٹھنڈک رہتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ہمارے جو بھی ڈورمنسی میں پلانس چلے گئے تھے اب واپس سے وہ گروت پر آنے لگے ہیں چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہے میرا تیز پتے کا پلانٹ اس کو مجھے لا کے بہت ٹائم ہو گیا آپ کو پتا ہی ہے لیکن جیسے ہی اب موسم گرم ہونے لگا ہے تو اس میں نئی نئی پتیاں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ ہے میرا سونگ آف انڈیا اس میں بھی دیکھی نئی نئی پتیاں آنے لگ گئی ہیں یہ سارے پلانٹ ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں ونٹرز میں لیکن اب کیونکہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہ واپس سے اپنی گروت پر آ گئے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے جتنے بھی ڈورمنسی میں جانے والے پلانٹ جن کو آپ نے شیڈ میں چھپا کے رکھ دیا ہوتا ہے ٹھنڈ سے بچانے کے لئے ان کو آپ اس ٹائم پر باہر لاکے رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو اچھی دھوپ مل سکے اور وہ واپس سے اپنی گروت پر آ سکے اور اس ٹائم پر اگر آپ نئے پلانٹ بھی لگانا چاہتے ہیں یا ان کو کٹنگ سے یا سیدھ سے گرو کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ٹائم ہے ان کی گروت کے لئے کیونکہ یہ جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں جو جن دن میں گرما ہٹ ہوتی ہے اور رات میں جو تھنڈک ہوتی ہے یہ ہمارے پلانٹ کو گرو کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں کٹنگز بھی بہت اچھے سے چل جاتی ہیں سیڈز بھی بہت اچھے سے جرمنیٹ ہونے لگتے ہیں اور اگر آپ نئے پلانٹ لا رہے ہیں اور ریپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ کے گارڈن میں سمر فلارنگ پلانٹ نہیں ہیں یا پیرینیل پلانٹ نہیں ہیں تو ضرور آپ جو ہیں اپنے گارڈن میں نئے پلانٹ لے کے آئیے چاہے آپ نرسری سے لے کے آئیے یا ان کی کٹنگز کہیں سے لے آئیے اور ان کو لگائیے تو بہت آرام سے وہ چل جائیں گے اس ٹائم پر فرنس کوئی بھی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اچھا سا ویلڈین پوٹنگ سوائل دیجئے ان کو اچھی خات ڈالیے اور آپ کے پلانٹ بہت اچھے سے سیٹل ہو جائیں گے اس ٹائم پر کیونکہ یہ بہت اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی پلانٹ کا تو آپ ضرور اپنے گارڈن میں نئے پلانٹ سے انکلوڈ کریے اور جو سمر فلارنگ پلانٹ ہوتے ہیں جو ویجیٹیبلز یا فروٹ ہوتے ہیں ویجیٹیبلز سوری ان کے بھی بیج آپ اس ٹائم پر لگائیں گے تو بہت اچھے سے جو ہیں ان کی جرمینیشن ہوگی اور بائی دہ سمر جیسے ہی گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہوگا آپ کے فلااز بہت اچھے سے بلوم کریں گے آپ کی ویجیٹیبلز میں بہت اچھے سے فروٹنگ بھی ہوگی اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو کسی بھی پلانٹ کو پرون کرنے کا اب یہ دیکھیں یہ میرا ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ساری سردیوں میں بھی اس میں بہت اچھے سے فلارنگ ہو رہی تھی اور دیکھئے اس کی برانچز کتنی لمبی لمبی ہونے لگ گئی ہیں تو اگر ابھی میں اس کی اچھے سے پروننگ کر دوں گی تو اس میں پھر سے نئی نئی برانچز نکلیں گی جس پہ مجھے اور بھی اچھی فلارنگ دیکھنے کو ملے گی پروننگ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اپنے پرانے پلانٹ کو اچھے سے فرٹلائز بھی کر دیجئے کیونکہ سپرنگ سیزن بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے کسی بھی پلانٹ کو فرٹلائز کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ آج ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا میرا پنک والا ہائی بسکس بھی آپ کے جتنے بھی پیرینیل یا پرمننٹ پلانٹ ہیں یا سمر فلارنگ پلانٹ ہیں ان کی پروننگ فرٹلائزنگ اور ریپورٹنگ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے فرنس تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میرے کتنے سارے اچھے الائسن فلاز کھل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا ناکچنپا کا پلانٹ دیکھیں کتنا بڑا ہو چکا ہے بہت ساری برانچز ہیں لیکن اس میں اتنی اچھی فلارنگ نہیں ہو رہی تو اگر اس ٹائم پہ میں اس کی اچھے سے پروننگ کر دوں ان ساری برانچز کو میں آدھا آدھا کٹ کر دوں تو ان میں جو نئی برانچز نکلیں گی اس میں بہت اچھے سے فلارنگ ہوگی آنے والے سیزن میں اور جتنی بھی مجھے یہ سٹیمز ملیں گی ان کو میں پھیکوں گی نہیں فرنس ان کو میں دوبارہ سے کٹنگ سے گرو کر سکتی ہوں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے جیسے ناکچمپا ہو گیا چمپا ہو گیا بگینویلیا ہو گیا ٹکوما ہو گیا ان سب پلانٹ کی آپ اس ٹائم پہ پروننگ کر دیجئے اچھے سے فرنس تاکہ ان میں جو ہے نئی نئی برانچز نکلیں اور یہ بہت اچھے سے فلارنگ کریں سمر کے سیزن میں یہ دیکھیں میرے یہاں تو ابھی سے ان میں بہت اچھے سے فلارنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو پروننگ بہت ہی ضروری ہے اس ٹائم پہ آپ کے سمر فلارنگ پلانٹس اور پرمننٹ پلانٹس کی یہ دیکھیں فرنس یہ ہے میرا کڑی پتے کا پلانٹ اور سردیوں میں جو ہے اس کی گروت بلکل رک گئی تھی جتنے بھی اس کے پرانے پتے تھے وہ پیلے پڑ کے سوپنے لگے تھے اور جھڑنے لگ گئے تھے تو میں نے اس کی پروننگ کر دی تھی کچھ جنہوں پہلے فرنس اور اب دیکھیں آپ کو میں ریزلٹ بھی دکھا رہی ہوں کتنی ساری نئی نئی برانچز نکل آئی ہیں بہت اچھے سے اب یہ دوبارہ سے گروت پہ آ گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے میرے پرسنلین کے پلانٹ ان کو میں نے پورا کٹ بیک کر دیا تھا سردیوں کے موسم میں لیکن اب جیسے ہی دیکھیں گرماہت آنے لگی ہے دن میں اچھی دھوپ گرتی ہے تو اس میں دوبارہ سے بہت اچھی سی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے ساتھ میں دیکھیں ان میں فلارنگ بھی ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میری یہ بگن ویلیاز کے پلانٹ ان کو میں اب دوبارہ سے پرون کر دوں گی تاکہ سمجھ میں یہ بہت اچھے سے بلوم کریں اور یہ ہے میرا چمپا کا پلانٹ دیکھیں سارے پتے اس کے جھڑ گئے تھے سردیوں میں لیکن اب جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہے اس میں آپ نئی پتی دیکھ سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے پلانٹ ہوتے ہیں فرنس جو ونٹرز میں اپنی گروت ایک دم سے روک دیتے ہیں لیکن جیسے ہی سپرنگ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یہ واپس سے اپنی گروت پہ آ جاتے ہیں اور اس میں سے ایک ہے یہ پینسل کیکٹس کا پلانٹ اس کی کٹنگز میں نے آلموس دو مہینے پہلے لگائی تھی لیکن مجھے اس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کوئی بھی گروت نہیں دیکھ رہا تھا لیکن جیسے ہی سپرنگ کا موسم شروع ہوا فرنس آپ دیکھئے اس میں نئی نئی گروت ہونا شروع ہو گئی ہے ٹائم پہ آپ اپنے روز پلانٹ کو بھی بہت اچھے سے پرون کر سکتے ہیں فرنس اور جو بھی سٹیم کٹنگز نکلتی ہیں آپ کے روز پلانٹ میں سے ان کو بھی آپ دوبارہ سے لگا کے نئے پلانٹ دیار کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے روز کو کٹنگ سے گرو کرنے کا اور یہ جو منیچر یا بٹن روز کے پلانٹ ہیں بس ان کو تو آپ نے سال بھر تھوڑا تھوڑا پنچ کرتے ہی رہنا ہے سلائٹ پرون کرتے ہی رہنا ہے کیونکہ یہ سال بھر فلارنگ کرنے والے پلانٹ ہیں اور یہ دیکھئے یہ دوبارہ سے ہیں تو ان میں کلیاں بننا شروع ہو گئی ہے اور جاتے جاتے کچھ اپ ڈیٹس بھی دے دوں آپ کو فرنس اور یہ دیکھئے یہ ہے ایک بوگنویلیا کا پلانٹ جس کو میں نے فرٹلائز کرنا آپ کے سامنے ہی بتایا تھا اس میں میں نے مسترڈ کیک کا فرٹلائزر ایڈ کیا تھا فرنس یہ میرے فرنس کے پاس سے آیا تھا یہ پلانٹ تو دیکھئے اس کا ریزلٹ اب یہ میرا پلانٹ دھیرے دھیرے بہت اچھے سے فلارنگ پہ آ رہا ہے اور لاشٹ میں ہے یہ میرا ویریگیٹڈ بیبی سن روز کا پلانٹ جس کی ریپورٹنگ بھی میں نے آپ کے سامنے ہی کری تھی فرنس تو یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے گروت پہ آ گیا ہے اور اب اس میں فلارنگ بھی شروع ہو گئی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے ایک لائک دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب تیجر اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھیو لیے فرنس تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے چلیے فرنس پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے